اللہ السلام علیہ وآلہ وسلم میرا جو خیز ہے میرا جو چہرہ ہے وہ تھوڑا سا اگلی ہے یعنی اتنا برسورت کی سمتا ہے تو حضرت میں آپ سے ایک عامل پوچنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک عامل بتا دیجئے کہ اس کی وجہ سے چہرے میں کفتور کی اور کشید پیدا ہو جائے اور دیترا سوال ایتا پوچنا ہے کہ کیا گناہ کی وجہ سے چہرہ چہرے کی کشید پتم ہو جاتی ہے یہ بس یہ دو سوال حضرت انشاءاللہ آپ سے بھی دے کہ آپ اس حقل نکال لے جے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آمین آمین بہت شکریہ ماشاء انڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں اور آپ نے ادار محبت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول و منذور فرمائے اور ہمارے سے اسی طرح اشارتی دین دفاع اسلام کا کام لیتا رہے اور یہ فیضان اسی طرح جاری رہے یہ سب میرے بزرگوں کی برکت ہے اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ اس کو جاری اثاری رکھے باقیہ آپ نے کہا آپ کا چہرہ بہت اگلی ہے چہرہ اگلی ہے لہذا آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھی چہرہ خوبصورت ہو جائے پرکشش ہو اور چہرے پہ جو بھی بدنمائی آپ کو محسوس ہوتے دور ہو جائے اس کے لئے آپ نوٹ کر لیں سور یوسف سور یوسف کی تلاوت کیا کریں ہفتے میں ایک مرتبہ ہفتے میں کسی ایک مرتبہ جو ہے وہ سور یوسف کی تلاوت کریں تلاوت کر کے پانی دم کریں پانی دم کر کے پانی پئیں اور اس پانی سے اپنے موں کو دھویں اپنے بدن پر چھڑکیں اس کے علاوہ جو سور یوسف کے اندر فلمہ اکبرناہو والی جو آیت ہے فلمہ رئینہو اکبرناہو یہ والی جو آیت ہے فلمہ رئینہ والی یہ آیت نمبر آپ وہاں دیکھ لیں یہ جو آیت پوری پوری جو آیت ہے اس کو آپ نے روزانہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنا ہے اور پڑھ کے اپنے ہاتھوں بھی دم کر کے چیرے پہ پھیلنا ہے اور اسی آیت کو آپ لکھ کے دیوار پہ لگا لیں دیوار پہ لکھ کے لگا لیں لگا کے اور اس کو دیکھیں تقریباً جہاں تین سے پانچ منٹ تک ان پوری آیت کو آپ دیکھیں اس کا ترجمہ بھی لکھ لیں اس آیت کو دیکھا کریں دیکھا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ذکر آہستہ آہستہ کرتے رہیں یہ کر کے پھر آتوں بھی دم کر کے چیرے پہ آت پھیل لیا کریں تو یہ دو تین عمل جو ہے آپ پابندی سے کر لیں آپ کا چیرہ خوبصورت ہو جائے گا اس پہ خاص معصومیت پیدا ہو جائے گی اور لوگوں کے لیے جو بھلا لگے گا جس کے چیرے پر بھی ایسی کرکتگی ہے اور وہ چیرے پر جو ہے وہ اس طرح کی خوبصورتی اور جو معصومیت چاہتا ہے تو یہ عمل کرے انشاءاللہ بہت ہی کام کا عمل ہے بہت نفع ہوگا میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں